بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی سکول قصور سردار عبدالغفوڈ ڈوگر سے جشن عید مرادل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پاتے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بزبان آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور میں جیسا ہوں اپنی کامرمنٹ ٹیم میں نیرے ہیں نیشن میں جو چون قصور میں موجود ہوں جہاں ہم پر حوامی فلائی کمیٹری جسٹر قصور کے زیر تمام حید مرادل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن جو شکروش مردوی عقیدت احترام کے ساتھ منائے جا رہا ہے میرے ساتھ سردار عبدالغفوڈ ڈوگر پرنسپل شمس پائلر ہائی سکول قصور بڑی پیاری شخصیت کے مالک ہیں وہ موجود ہیں ان کے بچے سکول کے بچے موجود ہیں پیچر ہزاد موجود ہیں اس والے سے آج ہوئی در پروگرام ان کے بچے کریں گے ہم اس والے سے ان سے بات بھی کریں گے شمس پائلر ہائی سکول قصور کے مطلب کے بات کی جائے تو ان کا سکول قصور کا ایسا واحد سکول ہے جن کے بچے فوجی لباس میں فوجی تربیت حاصل کر کے بڑا پیار ہے جہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں اپنے بڑی پیارے تقریب کا پروگرام کرتے ہیں اس والے سے سردار عبدالغفوڈ ڈوگر صاحب سے ہم بات کرتے ہیں اسلام صاحب سردار صاحب تائیے کہ آپ کے بڑے پیارے ننے منے بچے ماشاءاللہ ہر سال امامی فلائی کمیٹنگ ریجسٹر قصور کے پلی فارم سے تقریب میں آتے ہیں اور پروگرام ہوں بھی ان کو دکھا جاتا ہے سپیشل میرا حیال ہے کہ قصور میں آپ کا سکول ہے جو فوجی تربیت دیتا ہے اور بچوں کا ایسا ہی تیار کرتے ہیں نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہماری اس وقت جو نوجوان نسل ہے ان کو بڑی اشہ ضرورت ہے کہ اپنے وطن ملک پاکستان سے محبت پیدا کرنے کے لیے ان میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے اور پاکستان آرمی جو کہ ہماری ریڈ لائن ہے اور اس اس کو نوجوان نسل کو پاکستان آرمی سے محبت کرنے کے لیے سے ہم نے یہ سسا شروع کیا ہوا ہے اور ہمارے بچے جو ہے تمام قومی دنوں کے مقابے چودہ گرس تائیز مہارچ اور اہم یوم دفاع پہ اپنی تقریبات اس طرح کے منقت کر کے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو معاشرے کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں ان کی تربیت آپ خود کرتے ہیں یا کوئی فوجی کوئی رکھا ہے تربیت ان کی میں خود بڑے عرصے سے کرتا آیا ہوں اب میرے بیٹے ہیں جو ما شاء اللہ اسی طرح ان بچوں کو تربیت دیتے ہیں اور ٹریننگ دیتے ہیں اب میں نے اپنا کام اپنے بچوں کے سپرد کر دیا ان کا یہ بیٹا آپ کا کام ہے آپ جانو اور یہ ادارہ جانو آپ کوئی آج جشن این مرادن لمی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرم کا انکار کیا جائے جلسے جلوس بھی نکالے جانے لیے یہ بھی نکالی جارہی ہے مفافل کا بھی انکار کیا جارہا ہے آپ آج اس خوشی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں پیدائش کا دن ہے آپ اس وقت سے کیا اہل اسلام کو میسے دیں گے میں یہی کہوں گا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ پہنچے تو بالکل اسی طرح اہل مدینہ جو تھے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کے گلیوں میں اور مکانوں کی چھتوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتقبال کرنے کے لیے تمام جذر بھی دیکھو اس وقت لوگ ہی لوگ تھے تو اسی یاد کو منانے کے لیے اہل اسلام ملک پاکستان کے لوگ وطن سے محبت کرنے والے لوگ اپنے دین سے پیار کرنے والے لوگ بھی اس دن کو اسی سنت کا مطابق مناتے ہیں جس طرح مدینہ کے لوگوں نے یہ سنت کا مطلب مزارہ کیا اس طرح یہ ہمارے بطن کے لوگ بھی اسی طرح محبت کا اذار کرتے ہیں جی ناظرین یہ تھے سردار عبدالقفور ڈوگر صاحب پرنسپل شمس پائلٹ ہائی سکول قصور بڑی پہری شخصیت ارسات دراز سے ایک عوام کی خدمت کرے تعلیمی حوالے سے اور اگر ان کے سکول کے بچوں کے حوالے سے بات کی جائے تو چودہ اگست اور ایسی تقرابی جیسے عید مولاندن لبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عوامی فلائی کمیٹریزیٹرکٹو کے پلی فرم پر یہ پروگرم ہوتا ہے ان کے بچے اپنے خاص پروگرم کرتے ہیں وہ بڑا دیکھنے والی بات ہوتی ہے ان چھوٹے چھوٹے ننے منے بچوں میں بڑا جذبہ بڑا ٹیلنٹ ہے اور ما شاء اللہ میں سمجھوں اس کا تمام در کریڈر سردار عبدالقفور ڈوگر صاحب اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے جو بچوں کو اتنی اچھی تربیہ دیتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ فوجی بردی میں ملبوس اور فوجی انہیں ایک تربیہ دی جاتی ہے یہ ما شاء اللہ ان کو کریڈر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا گاؤں کہ سردار عبدالقفور ڈوگر صاحب کو ایسی لمبیہ زندگی عطا فرمائے اور ان کو بہت ترقیہ عطا فرمائے امید ہے کہ سردار عبدالقفور صاحب کی گفتو پسند ہی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ